دوستو جیسا کہ آج ایک اور پیپر ہوا ہے جو آج ہم سولف کرنے جا رہے ہیں یہ پیپر نمبر فور ہے بیسیکلی گریجویشن کٹیگری کا بی پیس 5 تو 15 کی جوبز کا اور آب ہی ہم اس ویڈیو میں جو اس کا سولف کریں گے پورشن وہ سولف کریں گے جنرل نالج، کرنٹ افیرز، پاکستان سٹیڈیز اور اسلامیات سیکشن تو ویسے اگر ہم اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو آپ کو پتلے گا کہ یہ جو آج والا پیپر ہے اس میں کرنٹ افیرز اور انٹرنیشنل پولیٹیکس زیادہ آئی ہے انٹرنیشنل ریلیشنز کے کوسٹنز زیادہ آئے ہیں اس کمپیرڈ آدھر کوسٹنز تو میں اس ویڈیو کہتا ہوں کہ آپ کرنٹ افیرز کی تیاری بھرپوتری کیسے کریں تاکہ آپ کہیں بھی پریشان نہ ہو تو چلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں جنرل ناولیج کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں کوسٹن ہے بریٹش پارلیمنٹ اپر ہاؤس اس نون ایز بریٹش ہاؤس کا جو اپر ہاؤس ہے بریٹش پارلیمنٹ کا اس کو کہتے ہیں ہاؤس آف لارڈز نیکس کوسٹن اس کا رائٹ آنظر ہے چائنا یہ افیشلی ڈیکلیر جو نیکلیر سٹیٹس ہیں اس میں سے پانچ ہی ہیں جو کہ یونائٹیڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل کے مستقل میمبران بھی ہیں جو یہاں پہ چائنا آپشن ہے نیکس پرو ڈیموکریٹک ایکٹیویسٹ ریسیف نوبل پرائز فار پیس ان ٹو تھو تھوزنٹ ٹیٹی ٹو اس فرم یوکرائن جو دوزار بائس میں جو نوبل پرائز ملا ہے جس آدمی کو وہ یوکرائن سے اس کا تعلق ہے چونکہ یوکرائن میں بھی وار بھی چل رہی ہے تو یہ چیزیں پریفر کر رہے ہوتے ہیں انٹرنیشنل پولٹیکس میں اور یہاں پہ آپشن نمبر اے صحیح ہوگا نیکس پوشٹن پاکستان ہز بین نون پرمننٹ ویمبر آف دی یونائٹی نیشن سیکیورٹی کاؤنسل تو یہ اس کا رائٹ آنسر ہے دوستو سکس پاکستان چھ دفعہ یون سیکیورٹی کاؤنسل کے نون پرمننٹ ویمبر کے طور پر میمبر رہا ہے چھ دفعہ نیکس پوشٹن تو یہ ہیڈکوارٹر ویلڈ بینک کا دوستو واشنگٹن ڈی سی میں لوکیٹڈ ہے نیکس پوشٹن جو دبل لینڈ لاکڈ سٹیٹ ہے وہ ہے ازباکستان اور نیکس پوشٹن سانتیاگو سانتیاگو مشہور شہر ہے جو کہ چلی کا کیپیٹل سٹی ہے جو کہ ساؤتھ امریکہ میں ہے اور نیکس پوشٹن کارنٹلی کارنٹلی لارجس شیر پاکستان ایلیکٹر سٹی جنریشن کمز فرم تو پاکستان کا جو سب سے زیادہ ایلیکٹر سٹی جنریشن ہوتی ہے وہ تھرمل انرجین سے ہوتی ہے جو کہ اپروکسیمیٹلی سکسٹی تھری پرسنٹ افتی ٹوٹل انرجی پروڈکشن بنتا ہے تو نیکس پوشٹن ویچ ون افتیس ایریا وائز کنٹری ان سینٹرل ایشیا کزاکستان جو ہے سینٹرل ایشیا کا سب سے زیادہ ایریا وائز بڑا ملک ہے نیکس پوشٹن دلیننگ ٹاور اس لوکیٹڈ ان لیننگ ٹاور جو ہے پیزا میں لوکیٹڈ ہے اس کا رائٹ آنسر بنے گا سی نیکس پوشٹن کی طرف ہم اگر جائیں گے تو نیکس پوشٹن ہے ویچ آف دو فالوئنگ اس دل لارجس ریور جو ہے وہ ہے ریور نیل جو کہ مصر سے بہتا ہے اور نیکس پوشٹن ہے ویچ ون آف دو فالوئنگ کنٹری ڈاز ناٹ ہیو ایٹس کرنسی ان دینار تو یہ ہے لبنان لبنان کی کرنسی لبنانی سپاؤنڈز باقی تینوں کنٹریز جورڈن لیبیا اور بہرین کی کرنسی جو ہے ان کنٹریز کے ساتھ دینار آتی ہے تو لبنان کی کرنسی جو ہے وہ ہے لبنانی سپاؤنڈ نیکس پوشٹن پاکسان ان انڈیا جوائنڈ شہنگائی کوارپریشن آرگنیزیشن ان پاکسان اور انڈیا نے سمیت آٹھ ملکوں کو میمبرشیف دی گئی دی دوستو دو ہزار سترہ میں شہنگائی کوارپریشن آرگنیزیشن اس سی او کی تو نیکس پوشٹن یوکی لیفٹ یورپین یونین ان یوکی نے دو ہزار بیس میں یورپین یونین سے اپنے آپ کو الہدہ کیا تھا بریکزٹ کے طرور تو نیکس پوشٹن دو نیکس اولیمپک ٹوزنٹوینٹی ٹو ٹوزنٹی فور ویل بھی ہیلڈ تو نیکس اولیمپک ٹوزنٹوینٹی فور جو ہیں وہ پیرس میں ہوں گی اور اس کے علاوہ ابھی ہم آتے ہیں پاکسان سٹیڈیز اور اسلامیات کی طرف سر سید احمد خان واس سین اوڈ نوبل فیملی واس بان اس کا right answer ہے دوستو دلی سر سید احمد خان دلی میں پیدا ہوئے تھے next question who presided very famous session of all india muslim league at alhabat in 1930 alhabat کا جو 1930 والا session تھا اس کو علماء ڈاکٹر محمد اقبال نے preside کیا تھا اس کی صدارت انہوں نے کی تھی جہاں پہ انہوں نے پاکستان کی نظریہ پیش کیا تھا next question 88 who was given the title of hindu muslim unity hindu muslim unity کا title جو ہے محمد علی جنہ کو دیا گا for his untiring efforts between congress and muslim league اور اسی کی وجہ سے جو ہے congress رہنما muslim والوں کے لیے الہیدہ electoral system پہ راضی ہوئے تھے next question which of the following people did not believe in nu علیہ السلام تو حضرت نو علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا جو اس کا نافرمان ہو گیا تھا اور جس نے ان کی ان پہ یقین نہیں کیا تھا next question who was prophet یوسف علیہ السلام's father تو حضرت یوسف علیہ السلام کے جو father تھے وہ تھے حضرت یاکوب علیہ السلام تو دوستو اس ویڈیو میں ہم نے 61 سے 75 questions اور 86 سے لے کے 90 questions cover up کی ہیں graduation category کے جو کہ ہمارے gk general knowledge ہے international relations ہیں current affairs ہیں پاکستان studies ہیں اس لئے ہم یاد آجاتے ہیں تو next video میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ مزید computer science اور دوسری ویڈیوز بھی upload کریں تو ہمارے ساتھ رہے دیکھتے رہے پیغام سندھ آپ کا بہت شکریہ دعا و میاد اللہ حافظ